نمستہ ساتھیو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل بابو جوسی نیولکی میں ساتھیو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پسو اچھے سے کھاتا پیتا ہے اس کے باوجود بھی جب ہم آرام کرواتے ہیں تو ہاپتا کیوں ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہو پسو اچھے سے دھگالی بھی کر رہے ہیں لیکن آپ پیٹ کو گوھر سے دیکھیں گے تو کس طرح سے ہے وہ کونٹیکٹ ہو رہا ہے ساتھیو پیٹ ہل رہا ہے یعنی سوانس لینے میں تھوڑی پروبلم پسو کو آ رہی ہے اور پسو ہاپ رہے ساتھیو تو جب آپ کا پسو اچھے سے کھا پی رہا ہے اس کے باوجود بھی ہاپ رہے تو ایسے پسو کا کیا ہم دیشی طریقے سے علاج کریں گھر پر اور ساتھ میں دیکھ وال کیا کریں تاکہ پسو میں یہ سمسیہ نہیں آئی کئی بار دیکھا ہوگا آپ نے کہ آپ کا پسو اچھے سے کھا پی رہا ہے اس کے باوجود ہے وہ کہیں کہیں ہاپنے کی شکائط رہتی ہے جو پسو پریگنٹ ہے اور ساتھ میں دودھ بھی دے رہا ہے یعنی دودھارو بھی ہے اور پیٹ میں بچہ بھی پل رہ ساتھیو تو ایسے میں اگر پسو لگوتار کچھ دنوں تو کھاپتا رہی تو پسو کچھ اینے بیماریوں سے گرسید بھی ہو سکتا ہے پسو کو نیمونیاں بھی ہو سکتا ہے پسو کو وائرل بخار بھی ہو سکتا ہے تو ہمیں تھوڑا گور شروعات کے اندر ہی کر لینا ہے جب بھی آپ ہمیں ساں دیان رکھیں اپنے پسو کو جب بھی آرام کروائیں تو آرام کروانے کے بعد یعنی جس ستان پر چھائیں دا ستان پر آپ بانتے ہو پسو کو اس کے بعد تقریب میں ایک گھنٹے بعد پسووں کو ضرور دیکھیں آپ کو جو پسو ہیٹ میں اس کا بھی پتا چلے گا جو پسو آپ نے یہ کروے اس کا بھی آپ گور کر سکتے ہو اور انہیں جو بیماری ہیں پسو کی وہ آرام کرتے ہیں اس میں آپ جیدہ ترہا وہ دیکھ پاؤ گے تو جیدہ بیٹر آپ کو پتا چل پائے گا کہ آپ کے پسو سارے سوست ہے جیسا آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ پسو جگالے بھی کر رہے ہیں ہلکا سا آپ کو ناک میں ڈسٹر دکھائی دیا ہوگا ناک تھوڑا گیلاپن ضرور ہے باقی کوئی پروبلم نہیں ہے اور پسو خام پر آئے تو ایسے میں ہم دیکھ والے کے گھر بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں ایسے پسو کو تھوڑا کم کھلانا ہے یعنی اسے بھر پیٹ جو ہم ہرہ چارہ توڑی دیتے ہیں اسے تھوڑا کم کرنا ہے ساتھی ہو اور کم میں بھی ہمیں ہرہ چارہ زیادہ کھلانا ہے اور توڑی بلکل کم کر دینی ہے ساتھی ہو یہ دیان رکھیں سب سے پہلے دو دوسرا ایسے پسو کو صرف اور صرف جلدی سے چیندارستان پر لے کر آئیں اور شام کو بھی لیٹ ہے وہ باہر نکالنے ساتھی ہو کیونکہ ایسا پسو کو گرمی زیادہ کرنے لگتا ہے تو آپ ہمیسا یہ دیان رکھیں تیسرا جو آپ کو کام کرنا ہے ڈی وارمنگ کروا دینی ہے ساتھی ہو پیٹ کے کیڑوں کی دوائے سے پسو کو ضرور دے دینی ہے جو ہاں پر آئے حالانکہ کھا پی رہا ہے لیکن پھر بھی ہاپنے کی شکایت رہتی ہے اس کو پیٹ کے کیڑوں کی دوائے ضرور دیں اس کے بعد میں آپ کو بتانے والا ہوں دسی طریقہ جس سے آپ آرام سے پسو کو بلکل سوست کر سکتے ہو ہاپنے کی شکایت سے آپ پسو کو بچا سکتے ہو ساتھی ہو اس کے اندر آپ کو سو گرام کھیجڑے کی چھال لینی ہے ساتھی ہو کھیجڑے سے آپ بلی بانتی پریچیت ہو جو راجستان میں بہتایات سے پیجانے والا جو پیڑے ساتھی ہو سو گرام کھیجڑے کی چھال لینی ہے آپ کو اور سو گرام ہی نیم کی چھال لینی ہے ساتھی ہو تینے کے جو چھال لگی ہوئی رہتی ہے اس کو آپ کو سو گرام لینا ہے دونوں دو سو گرام آپ چھال کو مکس کر کے اور اچھے سے کوٹ پیٹ کے ملا لینے ساتھی ہو اور اس چھال کے اندر پچاس گرام سادار نمک ڈال لیں اور یہ چھال دو سو گرام ہے اس کو آپ سو گرام کر لیجئے گا یعنی آپ کو دو سو گرام دو دن کام میں لینی ہے سو گرام آپ کو روزہ نہ اس کو کام میں لینے ساتھ اس کے اندر آپ کو پچیس گرام نمک ملانے ہے یعنی آپ نے دو سو گرام چھال کے اندر پچاس گرام نمک ملانے ہے تو یہ آپ کے دو دن کام آنے والی ہے تو ایک دن میں آپ کا سو گرام چھال ہو گئی نیم اور کھیجڑے کی نمک ہو گیا یہ اپنے پسو کو پروپر دس دنوں تک کھلائیں آپ کا پسو بالکل ہامنے کی سکایت سے دور ہو جائے گا ساتھی یہ نسکہ اگر آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو دوسرا نسکہ آپ نے اپنا آ سکتے ہو اس کے اندر آپ کو سونف لینا ہے سو گرام اور سو گرام میسری لینی ہے ساتھی سونف کو آپ رات کو بھگو دیں مٹی کے برطن کے اندر جو مٹکہ ہوتا ہے اس کے اندر آپ بھگو دیں سو گرام سونف اور صبح اس کو باہر نکالی لیجئے چھان لیجئے اور اس کو اچھے سے کوٹ پیٹ لیجئے جو پانی رہے گا وہ ہے پانی تقریباً ایک لٹر ہوگا اس پانی کو آپ اپنے پسو کو پلا دیں اور سونف کو کوٹ پیٹ کے ایک دم باری کر کے اس کے اندر میسری ملا لیجئے گا سو گرام اور میسری کو بھی کوٹ پیٹ کے اچھے سساب کر لیجئے گا یہ دو سو گرام جو بزن ہوا مرا سونف اور میسری کا یہ آپ کو روزہ نہ کھلانا ہے اپنے پسو کو صبح کے سمیں اور شام کے سمیں پچاس گرام آپ کو میٹھا سوڈا اپنے پسو کو چھاٹے کے اندر کھلانا ہے کیونکہ کھاپی تو رائے پسو کوئی دکت نہیں ہے دکت صرف ہاں اپنے کی ہے سوانف پھول نے کی ہے پچاس گرام میٹھا سوڈا کھلا دیجئے اور دو سو گرام میسری اور سوانف کا جو آپ نے میسرن منایا ہے وہ کھلا دیجئے صبح اور میٹھا سوڈا کھلا دیجئے شام کو آپ کے پسو کو آرام ملے گا ساتھ ہو اگر یہ طریقہ بھی آپ کو ہرڈ لگ رہا ہے تو آپ تیسرا طریقہ بھی اپنا سکتے ہو تیسرا طریقہ کے اندر آپ کو لینا ہے سو گرام گلکند اچھی کوالیٹی کا گلکند لے اور اس گلکند کو آپ پانی کے اندر ملا لیجئے سو گرام کو اور اپنے پسو کو دے دیجئے ساتھیوں یہ بھی آپ کو لگو تار پندرہ دنوں تو کھلانا ہے ساتھیوں تو ان تینوں طریقوں سے آپ جو بھی آپ کو اچھا لگے جو بھی آپ کے پاس سادنوپ لفد ہو اس عدار پر آپ اپنے پسو کو کھلائیے اور آپ کا پسو جو ہاپنے کی سکائیت ہے اس سے بچ پس پائے گا ساتھیوں تو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں چینل پر نیو تو سبسکرائب بھی کر لیں کیونکہ آپ پرپسو سے سمجھتی ویڈیو ملتے رہتے ہیں